بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامر الرحیم اللہم صلی اللہ محمد ربکا و رسولکا و صلی المعبنین والمعبنات والمسلمین والمسلمات سامر الرحیم آج ہم اس نشست میں ایک انتہائی غلیظ ناپاک مرس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے جلک یا مشزنی یہ اتنی گندی عادت ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے خاندان اجار دیئے اور یہ اس کی وجوات میں آج کل کا جو ہمارا رہز سین اور ہمارے جو اردگرد کے حالات ہیں اور جو سوشل میڈیا کی برمار ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون کا انتہائی غلط استعمال یہ سب ان کی ریزلٹ ہیں اور ہمارے نوجوان بہت جلد بائیوس ہو کر یا کسی اور معاشرتی یا گریلی مسائل کے ویسے یا ذہنی امراض کے ویسے اس گندے برد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ ہمارے والدین بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے حالانکہ والدین کو باقیدہ بچے کی فون وغیرہ ان کی نورڈ بک سب کچھ چیک کرتا رہنا چاہیے ان کو اوپر باقیدہ کڑی نظر رکھنے چاہیے بچوں کو نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو ان کے دوست وغیرہ کے اوپر بکڑی نظر رکھنے چاہیے کہ ان کے سکول میں کس کس کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ان کو باقیدہ آپ ہوئے نماز کا پابند بڑھائیں کنان شریف پڑھائیں ان کے خیالات کو پاکیدہ رکھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ بالکل اس مرض کے فقیر بن چکے ہیں اور ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے کہ میں کیا کروں ان کا ذہن صرف اسی مرض کی طرف لگا ہوا ہے اور ان کے ذہن میں گندے گندے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں اور جب تک وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ملی کو اپنی طاقت کو نکال نہیں لیتے ان کو چین لیا تھا تو ان کی ذہنی آلت کو بدلنے کے لیے میں یہ چند دوائیاں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا اس طرف رجال کم آ جائے گا دوائیاں آپ نوٹ فرمالیں آپ نے بیوفر لے لیے اوریگرم لے لیے اسٹی لیگو سلک نائگرہ یہ چاروں آپ نے ٹو ہنڈر میں لے لیے اور دن میں تین مرتبہ استعمال کر لیے ان دوائیوں کے استعمال سے آپ کی جو ذہنی رجال ہے وہ اس طرف سے ہٹ جائے گا اس کے علاوہ میں آنے والے دنوں میں اس مرس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ڈالوں گا جو اس کے تمام جو اس کی اس کی وجوات ہیں اور اس کے جو عوامل ہیں اس کے جو اسباب ہیں اور اس کے جو پورا بقیدہ علاج ہیں وہ میں اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو حسابین و ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی انشاء اللہ دلگلی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوگے تب تک زیادہ جیان حافظ